صحابہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف فرما ہوتے تھے اور ہم سے بات چیت فرما رہے ہوتے تھے جو ہی آزان کی آواز سنتے تو ایسے ہو جاتے جیسے ہمیں پہچانتے ہی نے آزان ہو گئی آزان ہو گئی یہ محنت ہے تبلیغ میں کیسے سب اللہ کو پہچانے اللہ کی مانے ساری وعی کا خلاصہ سارے قرآن کا خلاصہ تورات زبور انجیل کا خلاصہ آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنی وحی آئی ہے اس کا خلاصہ ایک آئیس ہے قرآن کی سارے مسئلوں کا حل عوام کے مسائل کا حل حکومتوں کے مسائل کا حل غریبوں کے مالداروں کے مسائل کا حل جہا ہے اللہ کی ماننا اللہ سے مانگنا سارے مسئلوں کا حل ہے آج اللہ کو مانتے ہیں اللہ کی نہیں مانتے اللہ کی نہیں مانتے تبلیغ میں یہ مہنیس یہ مہنیس کیسے سب اللہ کو پہچانے اللہ کی مانے اللہ کو راضی کرنا ہے دین کو سیکھنا ہے ہم مسلمان ہیں تاجرباد میں مسلمان پہلے ہیں تجارت کے مسائل کو سیکھنا ہے زمیدار زمیدارے کے مسائل کو سیکھے ڈاکٹر ڈاکٹی کے متعلقہ مسائل کو سیکھے وکیل وقالت سے متعلقہ مسائل کو سیکھے ہم مسلمان ہیں ہم اللہ کو ماننے والے ہیں ہم قرآن کو ماننے والے ہیں جنت اور چہنم کو ماننے والے ہیں مرنے کے بعد اٹھنا ہے حساب کتاب ہے اس کو ماننے والے ہیں تو کیا کرنا ہے ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہے دین کیا ہے زندگی گزارنے کا طریقہ ہے زندگی گزارنے کا طریقہ ہے ایک بچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھا کھانا کھانے آپ نے فرمایا بیٹا بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھاؤ دائیں ہاتھ سے کھانا کھاؤ اپنے سامنے سے کھانا کھاؤ دین زندگی گزارنے کا طریقہ ہے آپ نے فرمایا پائیں ہاتھ سے مت کھانا کیونکہ پائیں ہاتھ سے شیطان کھاتا ہے پائیں ہاتھ سے پانی مت پینا پائیں ہاتھ سے شیطان پانی پیتا ہے